تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونتریڈی نے آج مجلس کے ارکان اسمبلی سے ملاقات کی یہ ملاقات ڈاکٹر بی آر امبیٹکر تلنگانہ سیکریٹیٹ میں ہوئی جہاں انہوں نے پرانے شہر کے ارکان اسمبلی کے ساتھ پول سٹی کے ترقیاتی کاموں پر تبادل خیال کیا بتایا گیا ہے کہ پرانے شہر میں ترقیاتی پروگراموں پر ریونتریڈی نے پروٹم سپیکر اکبر الدین اوے سی اور ان کی پارٹی کے ارکان اسمبلی کے ساتھ بات چیت کی اس کے علاوہ چیف منسٹر ریونتریڈی نے ایم آئیم امبران اسمبلی سے مصاندی کے ترقیاتی کاموں کے بارے میں بھی تبادل خیال کیا چیف منسٹر کا عدہ سمالنے کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ ریونتریڈی نے گریٹر ہیدر آباد کے چند ایم ایلے سے ملاقات کی ہے واضح رہے کہ تلنگانہ کے حالیہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی گریٹر ہیدر آباد کی ایک سیڈ بھی نہیں جیت سکی جبکہ بی آر ایس بی جے پی اور ایم آئیم پارٹیوں نے گریٹر ہیدر آباد کی تمام نشیستوں پر قبضہ جمعیا مجلیسی ارکان اسمبلی سے ریونتریڈی کی ملاقات اہمیت کی حامل ہے کیونکہ حلف لینے کے بعد سے ہی تلنگانہ کے نئے وزیر آلہ کا مجلیس کی طرف جھکاؤ نظر آ رہا ہے حالانکہ مجلیس کانگریس پارٹی کی حریف بی آر ایس پارٹی کی اہم حلیف جماعت ہے انتخابات کے دوران ایم آئیم لیڈروں کے ساتھ بحث کرنے والے ریونتریڈی اگرچہ ترقیاتی کاموں پر تبادل خیال کے لیے مجلیسی امیلے سے ملاقات کی تاہم یہ ملاقات سیاسی حلقوں میں موضوع بحث بن گئی ہے اس ملاقات میں اکبر ادی نویسی کے علاوہ رکن اسمبلی چار منار میر زلفقار علی رکن اسمبلی بہترپورا محمد مبین احمد رکن اسمبلی یاکتپورا محمد جعفر حسین میراج رکن اسمبلی نامپلی محمد ماجید حسین رکن اسمبلی کاروان محمد کوسر مہیدین رکن کانسل محمد رحمت علی اور دیگر موجود تھے دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے